جس نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کر دیں مجھے کتنے دن ہوگے میں یہ ولاغ نہیں بنا رہا کیونکہ میرے میڈز سٹارٹ ہیں تو ان کی تیاری بھی کرنے پڑھتے ہیں پڑھنا پڑھتا ہے پڑھنا پڑھتا ہے خود سوچ جلائے میڈز کیسے ہوتے ہیں تو تیاری تو لازمی ہے اس وجہ سے میرا جاگتا رہا اب میں صبح صبح جاگا ہوں تقریبا ساڑھے ساتھ بجے جاگا تھا میں نے آٹھ بجے ناشتہ کی ہے اب تقریبا نو کا ٹائم ہے بارہ پندرہ پہ میڈز سٹارٹ ہو جائے گا مقصد کہ یہ جو پیپر ہوگا سٹارٹ ہو جائے گا تو پیپر دینے جائیں گے ابھی تو میں نے تیاری نہیں کیا ابھی روم میں بیٹھا ہوں تو میں نے کتنے دن سے ولاغ نہیں بنایا تھا اس وجہ سے میں نے کہا کہ ولاغ ہی بنا دیتے ہیں ولاغ نہیں ڈالا تھا نا کتنے دن سے تو تھوڑا سا یوٹیوب پہ بھی کام کیا جائے نا پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسے ٹائم مل جاتا ہے چلو میں کہتا ہوں کہ ولاغ بندہ بنا لیتا ہے اسی وجہ سے میں نے کہا ولاغ بنا لیتا ہوں میری بائیک اب رزوان لے کے گئے ہوئے میرا کزن ہے میرے ساتھ رہتا ہے رحمان تو چلا گیا اکثر میرے ولاغ میں ہوتا ہے رحمان رحمان اپنے کالج چلا گیا تیزوان میری بائیک لے کے فیضہ بات گیا ہوئے اسے تھوڑا کام تھا وہ ابھی آ جائے گا تو میں پھر نکلتا ہوں یونیورسٹی کی طرف کیونکہ میں نے ابھی نہانا ہے تیاری کرنی ہے تیاری کے بعد پھر تیاری کے بعد کیا آئی ہے تیاری کر کے پھر نکلیں گے یونیورسٹی کی طرف جہاں کے وہاں تھوڑا دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے پیپر کو کہ کیسے دیں کیسے نہ دیں کہ کیسے آیا ہوگا آسان ہے مشکل ہے کچھ بھی تیاری تو کی ہوئی ہے دو پیپر ہیماٹالوجی اور ہیماٹالوجی اور کس کا تھا ریویلیڈ سائنسز کا تھا تو وہ تو دے دیا ہمارا ہو گیا کیونکہ اچھے ہوئے دونوں پیپر اور اور جو پیپر دینے ہیں ابھی آگے ہیں آج بھی ہے پیپر رات تیاری کی آنکھوں پر دیکھے تھوڑے تھوڑے ہلکے بھی پڑے ہوئے ہیں یہ رات کو لیٹس ہویا نا اسی وجہ سے سٹڈی کرتا رہا اب یہ میرے جو یونیورسٹی کے دوست دیکھیں گے وہ لوگ وہ کہیں گے واہ واہ سدیس تیری سٹڈی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ پڑھتا کام ہے فون زیادہ یوز کرتا ہے کیونکہ میڈز میں تو میں پڑھتا ہی ہوں وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھتا ہوگا یا کچھ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پڑھنے آئے ہیں ہم کوئی کھیلنے تو آئے نہیں اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج ولوگ بنا دیتا ہوں تو آگے چل کے کچھ چینز دیکھیں گے یونیورسٹی میں ابھی میں نہاؤں گا نہاؤں دھوکے تیاری کرتا ہوں تو پھر ملتے ہیں ریزوان بھی اس ٹائم تک آ جائے گا بائک کیونکہ غیل ہے اکثر میرا جب کوئی خاص کامان اس دن میرا بائک خراب ہو جاتا ہے حالانکہ نیو بائک ہے پرانا نہیں ہے کبھی کیا جل جاتا ہے اس کے اندر کوئیل تھی ایک دن میں جا رہا تھا یونیورسٹی تو اس دن میرا تھا تقریبا کوئی ٹیسٹ بغیرہ ہی تھا کوئی 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 تھا تو وہ میرا بائک ہی خراب ہو گیا کوئی میرا رہ گیا تھا انگلیش کا کوئی تھا چلو میں نے کہا انشاءاللہ ابنی ہے نیکس ٹائم میں دو گھنٹے پہلے جاتا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ بھی ہو جائے تو وہاں یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ نہ ہو ریزوان آگیا بائک آگے میں پریشان تھا میں فاد کو میسیج کر رہا تھا کہ مجھے آج یونیورسٹی لے کے جائے گا پر ریزوان ریزوان آگیا ٹائم پر بائک دے دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی سار مہربانی سار مجھے پتا تھا آپ کا پیپر ہے تو اس لئے میں لیٹ نہیں کر سکتا میں نو سے پہلے پہنچا تو آپ بھائی کا انشاءاللہ خیر کر آپ کا اچھا پہ پر ہوگا میری دعا ہے انشاءاللہ دیکھیں نیکسٹ سین کے پیچھے بنیان بھی نظر آ رہے ٹھیک ہے مچھر کا ہوسٹل سے باہر نکل آیا ہوں تو یونیورسٹی کی طرف تر روانہ ہو رہا ہوں گلہ تھوڑا خراب ہے کیونکہ نزلہ تھا مجھے تھوڑا سا تو چل رہے ہیں اب یونیورسٹی کی طرف تو آگے کی طرف ملتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگزام کی تیاری کیسے ہوتی ہے گھنٹا جو ڈسکس کریں گا فرینڈز کے ساتھ تو چلتے ہیں اوکے ہو گیا سامنے والا جو اوپر والا روم ہے نا یہ سامنے والا اسی کا روم ہے میں باہر ویٹ کر رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں مجھے سامنے تیار ہوا کھڑا ہے بائیک اندر لگاوے چابی کہاں گئی اچھا تو میری آج یہاں باہر لگے گی بائیک سارا دن چلو ٹھیک ہے اس جگہ پہ فاد والی جگہ پہ میرے بائیک لگے گی یہ جگہ پہ دیکھیں یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے ابھی انہوں نے ابھی نیو گھر بنایا ہے دیکھیں یہ سارا بھی بن رہا ہے یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں پوٹو ہار کیمپس میں یہ 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 پوٹو ہار کیمپس آ گیا آ گیا آ گیا ڈی بی ٹی آلو نے مجھے لگتا ہے پیبر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں آ گیا ہیں تو جا رہے ہیں آگے کی طرف مسجد میں بیٹھے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ بھی کر رہے ہیں سٹڈی تو ہم چل رہے ہیں گروں گا سیڈیاں چڑھتے ہوئے چلو بھی اوپر کی طرف بھائی ہیں سامنے ہاں بھائی کیسے ہیں ٹھیک بھائی الحمدللہ پورا تیار کیا ہوئے ہیں پورا تیار کیا آتا کچھ نہیں ہے پیبر اللہ پہ جوڑا ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم بیٹھ تھے کٹھے ہیں ہاں کبیرے تیری نظروں سے پی ہے خدا کی قسم ساری زندگی نشے میں گزر جائے سیب کیوں لی ہوئے ہیں یار کبیر کیا چیز ہے سیب سیب اچھے یہ پرسنے لے فریش ہو جائے بھلا کھا کے اور کس لیے یار یہ تو اولاگ میں نہ ڈالی نہیں نہیں یہ میں ڈالوں گا یہ بھلاگ میں جائے گا غریبوں کو کیفیٹیریہ دکھا رہا ہوں یہ ہم غریبوں کو کیفیٹیریہ یہ چل رہے ہیں باہر مسجد میں بیٹھ کے تھوڑی تیاری کرتے ہیں یہ تیاریاں چل رہی ہیں میرے بھائیوں کی اسلام علیکم بھائی اچھا یہ انار تھا صحیح سے میں سیب میں نے سمجھ رکھے تھے کس میں سے اچھا چھا سیب بھی تھے ٹھیک ٹھیک پیپر کس چیز کا مجھے نہیں پتا کس چیز کا ہوئے انگلیش کا نکل جائے انگلیش کا نہیں ہے ابھی یہ انگلیش کا تو تو آپ نے یہ کھولا ہوتا دیکھیں نہیں نہیں یہ نہیں ہے انگلیش میں یہ فہد کبیر تلہ حسنان نیہاد بہادور یہ ہم مسجد میں منی مسجد چھوٹی مسجد ہے ہماری یہ جونیورسٹری کی کیمپس پوٹو آر کیمپس کی تو ہم یہیں بیٹھ کے تھوڑی تیاری کرتے ہیں اے نوائی تو سنا تو لیتا ہے کہا پڑھ لو میرے بھائیوں ایک مرتبہ فہد نوائی تو سنا تو لیتا ہے کہا پڑھ لو پھر باتیں کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لائٹس آف ہیں اس میں سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے جو میں آپ کو سمجھانا جا رہا ہوں ویسے تو آپ راڑی بھی آنکھ بھی بڑی ہے نمروں میں بڑے لگ رہے ہو سمجھانا اچھا ہے تمہیں بہتا ہوا آپ کو پھر بھی سنو دیکھو یہ فون میں کتنی اپلکیشنز ہے ٹھیک ہے جتنی بھی سو دو سو آکھے اوپر اس میں دنیا بھی جو بھی چیز ہے وہ اس کے اندر مجھوڑ ہے آکھے اوپر میں ہے یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا بڑے لگ ملاقہ صاحب یہ بتایا پتے کیا سکھتے ہیں ہاں رات کو یہ جو پتے کھیل رہے تھے مارا مقصد خراب اچھا چپ چپ نہیں نہیں ویڈیو خراب نہیں ہوئی یہ ہوگی ہے یہ نہیں کٹ یہ میں کٹ کر دوں گا نہیں وہ پتوں کی ٹریک آگے بھی بتاو چپ چپ یار سن لو سن لو کوئی ہوگی یار ایسے گوات ہوگی مقصد شام کو چیٹ کرنا سب سے مہم مقصد تھا دنیا سے ایک ہونے سے سنیپ چیٹ انسٹا گرام یار بکواس کر رہے ہیں کوئی منچی سمجھا رہا ہوں نہیں آر بار مزار میں آر بار مزار میں اچھا سوری بھائی آر بار مزار میں میں نے کہا تھپاڑ مارے گا کس سام سے اچھا اچھا کبیر ٹھنڈ آ گیا اچھا اے سیریز بات تمیزی نہیں کرنے خریب آمد نہیں میں نے بتایا یار ہی نہیں یہ زیاستی ہے زیاستی نہیں ہے اے چپ ہے اے جونا بھسا قسم سے اے یار مسجید ہے یار خدا کا نام لو یار چاہا کبیر اچھا یہ اپنے کے اچھا اس کا مہم مقصد کیا تھا ہمارا بنانے کا آپ نے بنایا تھا اس کا مہم مقصد یہ تھا کہ بات ہو جائے کس ہے کس سے کس سے یہ نہیں تھا تربو تربو موبائل آیا تھا تربو بہت بنیادی بات ہے بہت اس سے میں آپ کو بہت بڑی بات سمجھانا چاہ رہا آپ کیوں بخواست کریں اچھا چھا یار چال سمجھا کہ میں نہیں بتا ہوں گا ٹھیک آپ بولے ہو میں نہیں بتا ہوں گا یار سمجھا سمجھا کبھی میں مقصد اس کا ہمارا یہ تھا کہ بے شک دنیا ہے کہ ایک ہونے میں بندہ ہو آپ دوسرے ہونے وہ آپس میں بات گاب شاپ کر سکتا ہے ہارٹ والے دل بھی سکتا تھا اب دیکھو ہم نے اس میں جو مرضی اپلیکشن بے شک اس میں ورڈس اپ کھولا ہو فیس بک کھولا ہو اگر کال آئی جائے تو سب سے پہلے کال کو دکھائے گا یہ رانی کون ہے یہ رانی کون ہے یہ رانی کون ہے یہ رانی کون چیز سمجھا آرہو سمجھے جتنی مرضی اپلیکشن اس میں کھولی ہو فیس بک کھولی ہو انسٹا جو بھی کھولا ہو اگر کال آئی تو سب سے پہلے کیا دکھائے گا سب چیزیں سائیڈ میں کر دے گا اور مین مقصد اس کا کیا ہے کال دکھائے گا یہ دیکھو یہ سمجھنے والی بات ہے یہ کام کے بات ہے واقعی کام کے بات ہے مجھا سمجھا گیا کبیر مجھے بتا یہ دیکھو اپنا مین مقصد نہیں بولا اس میں جتنی جدید سے جدید تر ٹکنالوجیز آتی گی بہتری آتی گی ساری دنیا اس میں سمٹ گی لیکن یہ اپنا مین مقصد نہیں بولا اس کا مین مقصد کیا تھا کال پہ بات کرنا ایک دوسرے سے کمیونکیشن کرنا اور دیکھو اہم انسان ہیں اس میں سے ہمیں ایک چیز سیکھیا جو میں نے سیکھی ہے ہم انسان ہیں یہ اپنا مین مقصد نہیں بولا آپ نے اپنا مین مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم اپنا مقصد بول چکے ہوا کی دن میں پانچ بار اللہ کی طرف سے عبادت پانچ بار کال آتی ہے لیکن ہم اپنا مین مقصد بول گئی ایک موبائل فور سے یہ چیز میں نے سیکھنا ہے کہ دیکھو یہ نہیں اپنا مین مقصد بولا جتنی مرضی آپ اس میں امپلیکیشن کھولو لیکن اگر کال آئے گا تو سب سے پہلے یہ کیا اوپن کرے گا ساری چیزیں سائٹ پہ کر دے گا اور کال اوپر کال اوپر کر دے گا ہے اور اسی کو اپنے اوپر اپائے کرو اچھا یہ کوئی بات پوچھ نہیں ہے مقال جو سنیپ چیٹ پہ فلٹر لگایا یہ را چبلیاں مارا دیکھنا چبلی بات تمیز ہے یار اتنا اچھا گے نہیں نہیں یہ صحیح ہو گئی یار کبیر بھائی یہ کوئی بات میں آپ کے ساتھ ہوئی انار آپ گفٹ میں دوں گا اچھا یہ رانی کون تھی سنے یہ وٹس اپ پہ چلو بس ٹھیک ہے ٹھیک ایک سوال ہے صرف فون اگر کال کے لیے آپ نے بڑا کیوں دیا آپ چھوٹا بھی تو لے سکتے ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کوئی چیز آپ لوگ کیا چبلیاں آگے سے مارے وہ کہتے ہیں میں آپ کو سوال کچھا دے تو میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو فون اپنا محن مقصد نہیں بولا اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کال پہ بات ہو یہ جہاں میڈز دیتے ہیں یہ میڈز کا سین ہے سارا تو یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ تھوڑا ولوگ بنا رہا ہوں میں یار کلیپ بورڈ کا پتہ نہیں یہی رکھا تھا میں نے سمجھا پتہ نہیں کس کا ہے یہ افنان ناصر بیٹھے ہیں پہلے جگہ پہلے جگہ آپ پہ بیٹھ گئے ہیں دیکھیں یہ میری جگہ ہے دیکھیں یہ رول نمبر وائز ہے سارا یہ دیکھیں تو میں آپ کو باہر کا کچھ سیند دکھاتا ہوں شبیر اللہ یہ بھائی ہے یہ دیکھیں یہ باہر کے کچھ سیند ہیں کچھ سیند ہیں کلاس کے یہاں ہم تقریبا آج میٹ دیں گے تیسرا پیپر سٹارٹ ہے ہمارا تو انشاءاللہ اچھا ہوگا دیکھیں کتنا یہ بھی محول ہے یہاں ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یہ دیکھیں یہ جھگڑا کر رہے ہیں یہاں بیٹھنا یہاں بیٹھنا ہے یہ پتہ نہیں کہ رول نمبر وائز بیٹھنا ہے یہ ہمارے کلاس کے یہاں فورت سمیسٹر ہے تھرڈ سمیسٹر اور ففت سمیسٹر کے لڑکے بیٹھیں گے کیونکہ ایک لائن فورت ایک لائن ففت اور ایک لائن تھرڈ کی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ افنان ناصر بھائی ہے یہ دیکھیں بہت ہی چل محول بند ہے یہ علی پور سے اس کا تعلق ہے مینز کہ یہ بیلونگ علی پور سے کرتا ہے اور میں چوک ریشی سے چل رہی ہے یہ بیٹھنے کی کہ یہ ہماری لائن ہے تھرڈ سمیسٹر والے روک ہی نہ دیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے ٹیچر ہمیں کھڑ کے پڑھاتا ہے پروڈیکٹر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر یہ سارا سمز دیکھیں پیپر دے دی اب چل رہے ہیں واپس کی طرف پیپر اچھا ہوگی آج کیا خود ہے آج کوئی سی انہی بنا خود ہی کیا انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اچھے نمبروں سے تیس ایم سی کیوز تھے انشاءاللہ اور کچھ نہ تو ستائیس تو ٹھیک ہوئی جائیں گے ستائیس نہ تو پچیس تو انشاءاللہ ٹھیک ہوئی جائیں گے آگے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ کیسا ہوتا کیسا نہیں ہوتا تو چل رہے ہیں